مہترم ناظرین زاکر ساحل جیٹیوب چینل اور حیث و فیز پر آپ کا خیر مقدم ہے حضرت جمعیت علمائین سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں جمعیت علمائین کی جو خدمات ملک میں موجودہ حالات کے حساب سے ملک میں جا رہی ہیں اس سلسلے میں آپ کی کیا تاثرات ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جو حالات ہیں مسلمانوں پر جو حالات ہیں اس اعتبار سے پورسانی حال کچھ ہی تنجیمیں ہیں کچھ ہی اس میں سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں حالانکہ میں تو برطانیہ میں بیٹھا ہوں ساتھ سمندر پار لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مدد کر رہے ہیں ہر اعتبار سے ڈھارت بنوار رہے ہیں مدد کر رہے ہیں کانوی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ جمعیت علم ہے اور دونوں ہیں محمود مدنی والا بھی اور مانا عرشد مدنی والا بھی ابھی ہمارے بہت سارے لوگ پھس گئے تھے اس میں کوویڈ میں اور جماعت تبلیغ والے پھس گئے تھے تو اس کا کوئی پورسانی حال نہیں تھا میرا بھی ایک ساتھ جماعت تبلیغ والا وہاں کانپور میں پھس گیا تھا لیکن اس کی مدد کرنا ان کے سارا تاثر دینا اور ان کو کانوی لڑائی لڑنا اس کو خانہ پینا دینا اس کے خدمات کرنا وہ جمعیت علمہ نے کیا ہے اور خاص طور پر میرے مخلص دوست اب میں جارہاں وجد ساتھ بولتا ہوں مانا حکیم الدین صاحب دامت ابرکاتوں میں اس نے بہت کام کیا ہمارے ساتھی دوست کے لئے تو میں بہت متاثر ہوں جمعیت علمہ کے کام سے کمی بیشی ہر جگہ ہوتی ہے تنظیمیں ہر ایک کام کرتی ہے لیکن میرا دل دونوں جمعیتوں کے ساتھ دونوں جگہ بزرگ ہیں دونوں جگہ مانا حکیم الدین صاحب بھی اور مانا محمود صاحب بھی اور ادھر مانا عرشت صاحب بھی اور میں دونوں کے بہت کرتا ہوں اور دونوں کے بالے میں میرا دل بہت ساف ہے اسی لئے میں نے مانا عرشت صاحب دامت برکاتم کا جب بھی بیان آیا تو فوراں پندرہ منٹ میں میں نے پھر ویڈیو بنائی اور ان کی میرے تائید میں میرے بھیجائے تو میرا یہ تاثر ہے آپ حضرات کام کرتے رہیے اور ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے آپ کو اور بہت سارا کام کرنا ہے یہ میرے تاثر ہے معذرت کے ساتھ میرے یہ تاثر ہے اس ملک میں بیٹھ کر کے میں سمیر الدین کاسی بڑھا ہوں مانسیسٹر ڈیگلیڈ سے سلام علیکم